موسیقی 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 یہاں پہ ہماری دو بوڈ جو ہے تین بوڈے ہیں جیوان اکشک ڈل کی بھی ہے دو بوڈے ہماری نگر نگم کی تینوں بوڈے ہیں جسے سرکشہ کی درستی سے ان کو یہاں پہ انتیان کیا گیا گوٹا خوروں کے ساتھ میں تو دیکھ آپ نے نگر نگم پر شاندان اپنا کام با خوبی نبھا رہی ہے جس طرح سے اگر ہم بات کر رہے پچھل ساتھ کے گنپتی بیتر سے ان کے ٹائم پر جو حادثہ ہوا تھا اس کے مددے نظر آپ کے آئے کافی سرکشہ بستہ بڑھا دی گئی ہے ایسے کاریکروں پر خاص ہو جب جب یہاں پہ مہیلائیں آ رہی ہیں مہیلائوں کو سرکشہ بھی کافی ضروری ہے چلی اب ہم چلتے ہیں یا کہ پجاری جی کی پاس ہم ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ہم آ چکے ہیں مندر پریسر میں جہاں پہ ہم آتا ہے پجاری جی موجود ہیں آئی ہم پجاری جی جانتے ہیں کیا ماننیتہ ہے اس کارو چوت کے بڑھ dort کے مہیلائیں دن بر بھوکی پیاسے رہ کے اپنے پتی کے لیے بڑھتے ہیں؟ پندی جی نام بتا گیا؟ آدرش پانڈے پندی جی کیا ماننیتر ہے کارو چوت کے بڑھتے ہیں اس کے پانچ بھائی ہوا کرتے ہیں جو ان کو بھی گررانہ نہیں کرتے ہیں joe میرا کہ جی ماننیتہ ہے کارو چوت کی جی ماننیتہ ہے کہ پرچن کال میں کارو نام کی استری's دی اس کے پانچ بھائی ہوا کرتے تھے جو کی اس کو بہت پریم کرتے تو ایک بار اپنی بہن کو بھونکا پیاسا دیکھ کر انہوں نے ایک لائٹ جلا کے چندرمہ کی پوجن کروائی اس کے پوجن کے پراب سے اس کے اوپر جو کشت آیا تب سے یہ بدھان چلا ہے کہ پتیوں کی لمبی عمر کے لیے خروا چوت کا برت کیا جاتا ہے اس کنیا کا نام بھی کروائی تھا تو کروائی چوت کے نام سے اپن اس کو سب کو جانتے ہیں اس کا بیوہ ایک راجہ کے ساتھ ہوا تھا کہ غلط پوجہ کرنے کے پراب سے اس راجہ کے شریر میں سوئیے چھپ گئیں تو اگلی بار اس نے جب برت کو کیا تو اس نے سبھی استریوں کو دیکھا کہ جب سبھی استریوں کا چندرمہ نکلے گا تب ہی میرا چندرمہ نکلے گا اس نے پوجن کری اور اس کے پتی کو کشٹ سے نروتی ہوئی تب سے پراشن کال سے چلا رہا ہے کربا چوت کا برت اور استری اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے اس برت کو کرتی ہیں اور جو پتی دیو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اپنی استریوں کا اور دھانگنیوں کا سبھی بجاری جی ایک چیزوں پوچھا چاہوں گا جب یہ برت شروع کیا جاتا ہے تو اس کے بعد مہیلہ ہیں جو ہی کوئی بھی آنیا جل بلکل بھی گرن نہیں کرتی نہیں جی جو استری اس برت کو پرارمبک روپ سے کرتی ہے وہ تو نہیں کرتی ہیں جیکن کسی کسی کا سواست خراب رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دکت پالی بات نہیں ہے وہ بس من میں اپنے پتی کے لیے شردہ باؤ رکھے کوئی دوش نہیں ہے یہ برت کب سے پرارمب ہوتا ہے یہ برت پرارمب ہو جاتا ہے تیج کے دن رات کو بارہ بجے کے بعد سے رات کے بارہ بجے سے مہیلہ ہے کچھ بے انجل بلکل گرن نہیں کر سکتی ہے نہیں کب سے تو دیکھ آپ نے جس طرح ہمیں پجاری جی نے بتایا کہ کروہ جو ایک مہیلہ تھی ان کے دوارے یہ برت رکھے جا رہے تھے جب ان کے بھائیوں نے دیکھا تو اس کے لائٹ کے روشنی میں اس کا برت کھلوائے گیا تو چلیے دیکھتے ہیں اور ہم ابھی کچھ مہیلائیں بھی یہاں پہ آنے والی ہیں تو ان کے ساتھ دیکھتے ہیں جب تک کے لیے آپ سے الویدہ کہوں گا کیمرہ میں نامنگ جانتے ہیں میں عزل خان کیا کیا نیوز بپال